کہ بہرین میں سعودی کویت امان قطر میں کس طرح سے فری بیجا ملتا ہے اور کیسے فری بیجا آپ لوگ لے سکتے ہیں اور کیا کچھ کام کر سکتے ہیں تو آج کی بیڈیو میں پوری جانکاری میں بتاؤں گا تو بیڈیو کو پورا سکرپ نہیں کرنا پورا بیڈیو دیکھنا تو آپ لوگ کو معلوم آئے گا اور آ کے مہینوں کے لاکھوں کما سکتے ہیں یہاں پہ تو کس طرح سے ملے گا تو پورا چلو بستھائی روح سے بتائیں گے کہیں پہ بیٹھ کے آرام سے باہر بہت دھوک ہو رہی ہے چلو کہیں بیٹھتے ہیں آپ لوگ کو بستھائی روح سے بتاتے ہیں تو بیڈیو کی سکرپ نہیں کرنا بیڈیو پورا دیکھیں ہلو دوستو نمسکار سلام علیکم سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ بہت اچھے بہت سوست بہت مس جبرتست ہوں گے میرے پیارے دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں بیجای ڈریم بلوک ہیا تو دوستو آج کی جانکاری تو آپ لوگ کو بتا دیا ہوں کہ میں بتانے والا ہوں آپ لوگ کو کہ بحرین میں فری بیجا کیسے لے جس کو بولتے ہیں آجاد بیجا بیجا آپ لوگ کو لے کے کیا کام کر سکتے ہیں کون کون سا کام کر سکتے ہیں کتنا پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ ہی جانکاری آپ لوگ کو میں آج دینے والا ہوں تو بیڈیو میں بنے رہنا تو بعد دوستو لوکیشن کا کر لیتا ہوں اس سائیڈ میں دھوپ بہت زیادہ ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور نیچے ہی بیٹھا ہوں میرا کوئی سٹوڈیو نہیں ہے میں ابھی دیوٹی کا میرا ٹائم نہیں ہوا ہے تو اس لیے میں سوچا کہ آپ لوگ سے سیر کر دیتا ہوں تو جو بھائی بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے اور یہاں پہ لاکھو کم آ سکتا ہے تو ویڈیو کو اگر پورا آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو جانکاری مل پائے گے اگر ویڈیو اسکریپ کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ کو جانکاری نہیں ملے گی پھر آپ لوگ کو لگے گا کہ میں تو بہرین میں آ کے فس گیا تو اس لیے ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ ہے ویڈیو پورا دیکھنا پورا دیکھیں گے تو آپ لوگ کو جانکاری ملے گی اور اچھے سے آ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو چلو ساری جانکاری آپ لوگ کو دے دیتے ہیں دوستو تو دوستو اگر جیسے کہ آپ بہرین میں آتے ہیں بہرین میں آنے کے بعد آپ کو رشت ہوتا ہے کہ یہاں پہ بولتے ہیں کپل کا بیجا عرباب کا بیجا یا ہونر کا بیجا تو عربی میں تو عرباب بولتے ہیں جیسے کہ ہم کمپنی کا بیجا لیے ہیں یا کسی عرباب سے بیجا لیے ہیں یہاں اجاد بیجا بھی ہوتا ہے دوستو تین قسم دو قسم کا سوری تین قسم بولا دو قسم کا بیجا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الیمار بیجا ایک ہوتا ہے جو عربی لوگ دیتا ہے تو اربی لوگ والے بیجا میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی اور کسی ویڈیو میں بتائیں گے پہلے آج ہم بتاتے ہیں ایلے مار بیجے کے بارے میں تو دوستو پھر بھی آپ کو ایلے مار اگر بیجا لینا ہے تو پہلے کسی کمپنی میں یا کسی چیز میں پہلے آپ کو بیجا لگانا پڑے گا وہاں پہ سال چھ مہنے کام کرنا پڑے گا اور ریجن میں بتا دی رہا ہوں اگر آپ توریسٹ بیجا میں آتے ہیں تو کیونکہ توریسٹ بیجا جو ہے داریکٹ نہیں چینج ہوتا ہے ایلے مار میں تو آپ کمپنی میں بیجا لگائیں گے سال بھر وہاں پہ کام کریں گے بعد میں ایلے مار کا بیجا لگا سکتے ہیں آسانی سے اور یہاں پہ ایک سال کام کرنے کے بعد میں کمپنی میں کام اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو چلو اور آگے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کمائیں گے لاکھوں تو دوستو جب آپ کا فری بیجا لگے گا تو ابھی میں بتار دے رہا ہوں آپ سے کہ کتنے کا لگے گا تو دوستو جو فری بیجا ہوتا ہے وہ مکسیمم چار ساڑھے چار سو دینار کا لگے گا ابھی تو فلال کمتی ریٹ ہے ابھی جو ہے دھائی سو دینار ہے دھائی سو دینار ہمارا انڈیا کا ستر سے ستر ہزار ستر سے اسی ہزار پورا کنفروم نہیں ہے ابھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس لئے میں ایک بات نہیں بولا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ نہیں تو ویڈیو آپ لوگ دیکھیں تو بولیں گے کہ جھوڑ بولتا تو اس لئے کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں آپ لوگ کا فری بیجا لگ جائے گا تو فری بیجا لگ جائے گا تو یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہنا تو آپ لوگ کو پورا معلوم آئے گا تو دوستو جیسے کہ آپ فری بیجا لگا لیتے ہیں تو فری بیجا لگانے کے بعد آپ لوگ جیسے کی ایک دن کا دس سے پندرہ دینار بھی کماتے ہیں جیسے کی جیسا ٹیلینٹ ہے ٹیلینٹ تمہارے پاس اچھا ہے تو اچھا پیسہ کما سکتے ہو ٹیلینٹ نہیں اچھا ہے تو آپ کیسے اچھا پیسہ کما ہوگی جیسے کی مان لو کہ آپ کو کام اچھا معلوم ہے کام اچھا معلوم ہے تو اچھا پیسہ کما ہوگی کام اچھا نہیں معلوم ہے تو اچھا پیسہ نہیں کما سکتے ہو تو جرور سے جرور کچھ کام آپ لوگ کو معلوم ہو فری بیجا لگائیں اور فری بیجا میں لگانے کے بعد بھی اور تھوڑا سا باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اگر دوستو فری بیجا میں لگاتے ہو تو بیجا بھی تمہارا رہے گا کھانا بھی تمہارا روم بھی تمہارا سارا کچھ میٹ کل سب کچھ آپ کا ہی رہے گا تو آپ کو منت کرنا پڑے گا اگر آپ منت نہیں کرتے ہیں تو جیسے کی روم رنٹ ہو گیا بجلی رنٹ ہو گیا بجلی کا بل ہو گیا رنٹ بول آؤں بجلی کا بل ہو گیا پانی کا بل ہو گیا تو سب کچھ آپ کو ہی بھرنا رہے گا اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے بھریں گے پھر ویجر لگانے کا بہتھر نہیں ہے پھر کام بھی آپ کیا کرنا پڑے گا continue تو دوستو یہ سب باتیں تو آپ لوگ کو بتا دیا پھر اگر آپ آئیں گے تو کام جرور سے جرور سیکھ رہنا کام اگر سیکھے ہیں تب ہی آپ پھر ہی ویجا لگائیں اور پھر ہی ویجا لگاتے ہیں تو آپ کو جرور سے جرور کام کرنا پڑے گا پورا خرچہ آپ کا ہی رہے گا اگر آپ کو جیسے کی کام نہیں کر رہے ہیں تو رینٹ کہاں سے بھریں گے روم رینٹ ہو گیا پانی پینے تک کا پانی آپ کو خرد کے پینے رہے اور جیسے کی اگر ڈیلی دس دینار کمار رہے ہیں تو مہینے کا کتنا ہوا تین سو دینار تین سو ہوا یا زیادہ ہوا دوستو دس دن کا سو دینار تین سو دینار ہوا تین سو دینار میں مان کے چلو کہ موبائل کا خرچہ ہو گیا دس دینار آپ کا بیس دینار کھانے کا ہو گیا اور روم رینٹ ہو گیا 30 دینار 50 60 70 دینار ساٹھ سٹر دینار آپ کا کھرچہ آئے گا وہ ہی بچے گا دو سو دو سو بیس دو سو تیس اگر تین سو کمار ہیں تو انڈیا کا چالیس سے پیتالیس ہزار روپے آپ کم آ سکتے ہیں اور دوستو کمپنی میں بات کر لیتے ہیں تو کمپنی میں جو ہوتا ہے وہ بیسک سیلری ہی ہوتا ہے آپ کو ڈیوٹی رہے گا دس سے بارہ گھنٹے اور سیلری جو رہتا ہے میکسیمم سیلری رہتا ہے وان سیشتی وان تھٹی وان ایٹی وان ایٹی دو ہنڈری تو مطلب سیلری ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر اور کچھ کمپنی کے بھی اوپر تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ آ کے کما سکتے ہیں کسی بھی گلپ کنٹری میں تو دوستو جو بہرین کا ہے ریجن بہرین میں جو ہے سعودی دبائی قویت قطر کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کیسا بیجا ہوتا ہے میں کئی ساری ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بولتے ہیں کہ کوئی اجاد بیجا نہیں ہوتا ہے پر یہاں پہ دوستو اجاد بیجا ہوتا ہے ایلے مار کا بیجا ہے گورنمنٹی بیجا ہے اگر وہ بیجا آپ لوگ لگاتے ہیں تو کوئی رسک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کام بھی آپ کم سے کم ساتھ یا آٹھ قسم کا کام کر سکتے ہیں بس تین چار قسم کا جو کام ہوتا ہے پہلا جو دو تین معلوم ہے کہ آپ ریسٹوڈنٹس میں کام نہیں کر سکتے ہیں ریسٹوڈنٹ میں اگر کام کریں گے تو اس کے لئے میٹکل آپ کو کرانا پڑے گا باہر آوٹ سائٹ کا جو بھی کام ہے آپ فری بیجا لینے کے بعد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ فری بیجا لینے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور کبھی دل کرے چھٹی لے سکتے ہیں اور ہم سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں گھر جا سکتے ہیں پھر بیجا لینے کا یہی بس فائدہ ہے تو دوستو آج کی جانکاری اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو دوستو میں سیر بھی کر دینا ویڈیو چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سسکرائب اور لائک اور کمنٹ جرور سے ضرور کر کے بتانا کہ آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کیسے لگی میری ویڈیو آپ کی آج کی جانکاری کے لئے تو آپ لوگ سے ملیں گے کسی نیسٹ ویڈیو میں آپ لوگ بھی اپنے اپنے ساتھ دوستو کے خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں سوستہ اور مست رہے ہیں ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں نئے بلوگ کے ساتھ ہستے مسکراتے ہوئے تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترام بائے بائے